ہلو فرینڈ سواغت ایک بار پھر آپ کا ہماری چینل میں سانس راڈس میں اور یور آج کی اس ویڈیو میں ہم نائنٹیز کے سپر سٹار ایکٹر اکشے کمار کی ریلیز تمام موویز کی باکس آفیس ریپورٹ کا اپڈیٹڈ ورجن آپ یور کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ویورز اکشے کمار نے اپنی فلمی کریئر کا آغاد جنوری انیس سو اکانوے میں ریلیز ہونے والی مووی سوگن سے ایز ایمین لیڈ ایکٹر کیا ہے اور سال دو ہزار بائیس کو تین جون کو ان کی بڑی اپکمنگ مووی سمرات پرتفی راج ریلیز ہونے والی ہے اور اسی سال آپ کو اکشے کمار رکشہ بندن رام سیتو جیسی موویز میں دیکھنے کو ملیں گے اور اس کے علاوہ کافی ساری اپکمنگ موویز ہیں جن کی ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں ہم آئی ورز کو پروائیڈ کریں گے تو ویڈیو کی کملیٹ ڈیٹیل کیلئے آپ کو اس ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک جڑے رہنا ہوگا تو چلیں ویورز ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد ویورز ایز ایز ای ہیرو بولیوڈ فلم انڈسٹری میں انٹریو دینے سے پہلے اکشے کمار نے دو موویز میں سپیشل اپیرنس دیے تھے جن میں سے جولائی انیس سو اکاسی میں ریلیز ہونے والی مووی ہرجائی میں انہوں نے سپیشل اپیرنس دیے تھے اور اسی طرح 1987 میں ریلیز ہونے والی مووی آج اس فلم میں بھی کراٹے انسٹرکٹر کے طور پر سپیشل اپیرنس میں دکھائی دیے تھے اکشے کمار سر اکشے کمار کی بولیوڈ فلم انڈسٹری کے لیے ڈیبیو مووی کا نام ہے سوگن یہ فلم 25 جنوری 1991 کو ریلیز ہوئی تھی ایک کروڑ نوے لاکھ کے بجڑ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں ایک کروڑ چالیس لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلافن ثابت ہوئی 23 اگرس 1991 کو ریلیز ہوئی فلم ڈانسر ایک کروڑ نوے لاکھ کے بجڑ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں ایک کروڑ ساڑ لاکھ کے کلیکشن کی اور یہ بھی ایک فلافن ثابت ہوئی چودہ اگرس 1992 کو ریلیز ہوئی فلم دیدار دو کروڑ دس لاکھ کے کلیکشن میں بنی اس فلم نے انڈیا میں ایک کروڑ نوے لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلافن ثابت ہوئی پانچ جون 1992 کو ریلیز ہوئی اکشے کمار کی مووی کھلاڑی 1 کروڑ 80 لاکھ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 4 کروڑ 20 لاکھ کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر یہ ایک سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی اور بولی ووڈ فلم انڈسٹری کے لیے یہ اکشے گمار کی پہلی بڑی سکسیس فلم مووی ثابت ہوئی تھی 17 اپریل 1992 کو ریلیز ہوئی فلم میسٹر بانڈ 1 کروڑ 50 لاکھ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 1 کروڑ 30 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاف فلم ثابت ہوئی 26 نومبر 1993 کو رلیز ہوئی فلم اشانت 2 کرول 15 لاکھ کے بجڑ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 1 کرول 40 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاف فلم ثابت ہوئی ساتھ میں 1993 کو رلیز ہوئی فلم دل کی بازی 2 کرول 25 لاکھ کے بجڑ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں صرف 85 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر موی ثابت ہوئی 11 جن 1993 کو رلیز ہوئی فلم قائدہ قانون 2 کرول 50 لاکھ کے بجڑ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں ایک کروڑ چالیس لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی دس دیتمبر 1993 کو ریلیز ہوئی فلم سینیک دو کروڑ چالیس لاکھ کے وجہ میں بڑی اس فلم نے ایڈیے میں ایک کروڑ دس لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی دو جولائی 1993 کو ریلیز ہوئی فلم وقت ہمارا ہے یہ پہلی فلم ہے جہاں پر رکشے کمار اور سنیل شیڈی کو ایک ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ایک کروڑ پچیس لاکھ کے بجھڑ میں بڑی اس فلم نے انڈیا میں دو کروڑ پندرہ لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک کیاوریج مووی ثابت ہوئی چودہ اکٹوبر انیس سو چورانوے کو ریلیز ہوئی فلم امانت سنجیدت کے ساتھ پہلی بار رکشے کمار کو کام کرنے کا مقاملہ آتے ہیں اس فلم میں دو کروڑ پچاسی لاکھ کے بجڑ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں تین کروڑ آٹھ لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک کیاوریج مووی ثابت ہوئی اکیس جنوری انیس سو چورانوے کو ریلیز ہوئی فلم اعلان دو کروڑ پچاسی لاکھ کے بجڑ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں چار کروڑ اکسار لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ہیڈ فلم ثابت ہوئی سولہ دسمبر انیس سو چورانوے کو ریلیز ہوئی فلم ہم ہیں بے مثال دو کروڑ کے بجڑ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں دین کروڑ دو لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاو فلم ثابت ہوئی تیس ستمبر 1994 کو ریلیز ہوئی فلم اکے پہ اکہ دو کروڑ کے بجڑ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں صرف اٹھتر لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی دس جون 1994 کو ریلیز ہوئی فلم جے کشن एक करोर 25 लाग के बज़ड में बड़ी इस फिल्म نے इंडिया में दो करोर 45 लाग की कलेक्शन की और एक बिलोअ ऐवरिज मूवी साबित हुई सुनील शेली अक्छे कुमार स्टारर मूवी महरा एक जुलाई 1994 को रिलीज हुई थी فلم کا بجٹ تھا 3 کروڑ 75 لاکھ اور اس نے انڈیا میں 12 کروڑ 1 لاکھے کلیکشن کیے اور ایک بلاؤگ باسٹر مووی ثابت ہوئی یہ اکشے گمار کی بولیوڈ فلم لیسٹی کے لیے پہلی بلاؤگ باسٹر مووی تھی 4 نومبر 1994 کو ریلیز ہونے والی مووی سوہاک اس فلم میں اکشے گمار کو پہلی بار رجی دیوگن کے ساتھ کام کرنے کا مقاملہ تھا فلم کا بجٹ تھا 3 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 7 کروڑ 9 لاکھے کلیکشن کی اور ایک ہیڈ فلم ثابت ہوئی 6 مائی 1994 کو ریلیز ہوئی فلم یہ دل لگی 2 کروڑ کے بجٹ میں بنیز فلم نے انڈیا میں 5 کروڑ 75 لاکھے کلیکشن کی اور ایک ہیڈ فلم ثابت ہوئی 9 دسمبر 1994 کو ریلیز ہوئی فلم ظالم 1 کروڑ 50 لاکھ کے بجٹ میں بنیز فلم نے انڈیا میں 3 کروڑ 18 لاکھے کلیکشن کی اور ایک کیاوریج مووی ثابت ہوئی 25 نومور 1994 کو ریلیز ہوئی فلم زخمی دل ایک کروڑ پچاس لاکھ کے بجڑ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں صرف 81 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی 2 جون 1992 کو ریلیز ہوئی فلم نظر کے سامنے ایک کروڑ پچاس لاکھ کے بجڑ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں ایک کروڑ شبیس لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاف فلم ثابت ہوئی 3 مارچ 1995 کو ریلیز ہوئی فلم پانڈو ایک کروڑ بچاس لاکھ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں ایک کروڑ تیہتر لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلافین ثابت ہوئی نو جون انیس سو بچانوے کو ریلیز ہوئی فلم سب سے بڑا کھلاڑی چار کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں نو کروڑ چالیس لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ہیڈ فلم ثابت ہوئی دس ماہی انیس سو چانوے کو ریلیز ہوئی فلم تو چور میں سپاہی فلم کا بجٹ تھا 4 کروڑ 25 لاکھ اور اس نے انڈیا میں 6 کروڑ 20 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک بلو ایوریج مووی ثابت ہوئی 14 جون 1996 کو ریلیز ہوئی فلم کھلالیوں کا کھلالی 6 کروڑ 75 لاکھ کے بجٹ میں بننے والی اس فلم نے انڈیا میں 14 کروڑ 49 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک سپر ہیڈ فلم ثابت ہوئی 8 نوم اور 1996 کو ریلیز ہوئی فلم سبوت 6 کروڑ 50 لاکھ کے بجھڑ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 6 کروڑ 61 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاو فلم ثابت ہوئی 19 دسمبر 1997 کو ریلیز ہوئی فلم افلاتون 5 کروڑ 50 لاکھ کے بجھڑ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 5 کروڑ 47 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاو فلم ثابت ہوئی 18 جولائی 1997 کو ریلیز ہوئی فلم دعوی تین کروڑ بچتر لاکھ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں تین کروڑ چتیس لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاف فلم ثابت ہوئی اکتوبر انیس سو ستانوے میں ریلیز ہونے والی مووی دل تو پاگل ہے اس فلم میں اکشی قمار نے سپیشل اپیرز دیئے تھے تیس مئی انیس سو ستانوے کو ریلیز ہونے والی مووی انسا چار کروڑ بچیتر لاکھ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں تین کروڑ اکتر لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاف فلم ثابت ہوئی اکیس مارچ انیس سو ستانوے کو ریلیز ہونے والی مووی لہو کے دو رنگ پانچ کروڑ بچاس لاکھ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں پانچ کروڑ سولہ لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاف فلم ثابت ہوئی دس اکتوبر انیس سو ستانوے کو ریلیز ہوئی فلم میسٹر اینڈ میسیس کھلاڑی 5 کروڑ پچھتر لاکھ کے بجڑ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 9 کروڑ 37 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک سیمی ہٹ فلم ثابت ہوئی 1 اگس 1997 کو ریلیز ہوئی فلم ترازو 4 کروڑ 25 لاکھ کے بجڑ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 3 کروڑ 26 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاف فلم ثابت ہوئی 24 جولائی 1998 کو ریلیز ہوئی فلم انگارے 3 کروڑ 50 لاکھ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 2 کروڑ 83 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلافن ثابت ہوئی 7 اگست 1998 کو رلیز ہوئی فلم باروت 5 کروڑ 50 لاکھ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 4 کروڑ 85 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلافن ثابت ہوئی 10 اپریل 1998 کو رلیز ہوئی فلم کیمہ 5 کروڑ 75 لاکھ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 5 کروڑ 18 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلافن ثابت ہوئی چودہ اپریل انیس سو بچانوے کو رلیز ہوئی فلم میدان اے جنگ چار کروڑ پچیس لاکھ کے بجڑ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں چار کروڑ بائس لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلافل سابط ہوئی انیس مارچ انیس سو نینانوے کو رلیز ہوئی فلم آرزو آٹھ کروڑ کے بجڑ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں پانچ کروڑ ساٹھ لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلافل سابط ہوئی 26 مارچ 1999 کو ریلیز ہوئی فلم انٹرنیشنل کھلاڑی 7 کروڑ 75 لاکھ کے بجر میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 8 کروڑ 88 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک بلو ایوریج مووی ثابت ہوئی 24 دسمبر 1999 کو ریلیز ہوئی فلم جانور 6 کروڑ 25 لاکھ کے بجر میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 10 کروڑ 65 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک سی میٹ فلم ثابت ہوئی 3 ستپمر 1999 کو ریلیز ہوئی فلم سنگرش چار کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں پانچ کروڑ ستانوے لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک بلا آیوریج مووی ثابت ہوئی سول اپریل انیس سو نینانوے کو ریلیز ہوئی فلم ظلمی تین کروڑ بچاس لاکھ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں دو کروڑ چوہتر لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاف فلم ثابت ہوئی سال دو ہزار میں ریلیز ہونے والی گجراتی لینگویج کی مووی چاندیدی نی لاج اس فلم میں اکشے گمار نے سپیشل اپیرنس دیا تھے گیار آگست سال دو ہزار کو ریلیز ہونے والی مووی دھڑکن نو کروڑ بچاس لاکھ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں چودہ کروڑ دو لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ایوریج مووی کرا دی گئی اکتیس مہار سال دو ہزار کو ریلیز ہونے والی مووی ہیرا پھیری سات کروڑ پچاس لاکھ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیے میں بارے کروڑ haveclickие کلیکشن کیا اور اسے ایک سپر ہیڈ فلم قرار دیا گیا 29 دسمور سال 2000 کو ریلیز ہونے والی موی کھلالی چار سو بیس آٹھ کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیے میں پانچ کروڑ 76 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر موی ثابت ہوئی 21 ستمبر سال 2001 کو ریلیز ہونے والی موی اجنبی پندرہ کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں سترہ کروڑ چار لاکھ کے کلیکشن کی اور اسے ایک کیاوریج مووی قرار دیا گیا اٹھارہ مائی سال دو ہزار ایک کو ریلیز ہوئی فلم ایک رشتہ پندرہ کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں سترہ کروڑ اٹھتر لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک کیاوریج مووی ثابت ہوئی سال دو ہزار کو ریلیز ہونے والی مووی ماراتھی لینگویج کی مووی آدھار اس فیلم میں اکشہ کمار نے سپیشل اپیریز دیئے تھے پانچ اپریل سال دوہدار دو کو ریلیز ہونے والی مووی آنکھے پندرہ کروڑ کے بجل میں بنیس فلم نے انڈیا میں سترہ کروڑتر لاکھے کلیکشن کی اور ایک کیاوریج مووی ثابت ہوئی ایک اس جون سال دوہدار دوگہ ریلیز ہونے والی مووی آوارہ پاگل دیوانہ تیرہ کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں سولہ کروڑ دو لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ایوریج مووی ثابت ہوئی پندرہ فروری سال دوہدار دو کو ریلیز ہوئی فلم ہاں میں نے بھی پیار کیا گیارہ کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں آٹھ کروڑ ترانوے لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاف فلم ثابت ہوئی سولہ دس سال دوہدار دو کو ریلیز ہوئی فلم جانی دشمن 18 کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 10 کروڑ 73 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاف فلم ثابت ہوئی 23 مئی سال 2003 کو ریلیز ہوئی فلم انداز 9 کروڑ 25 لاکھ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 15 کروڑ 94 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ہیڈ فلم ثابت ہوئی 3 جنوری سال 2003 کو ریلیز ہوئی فلم تلاج دہنڈ بگنز 9 کروڑ 27 لاکھ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 7 کروڑ 86 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاف فلم ثابت ہوئی ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی 24 دسمبر سال 2004 کو ریلیز ہوئی فلم اب تمہارے حوالے وطن ساتھی ہو 20 کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 11 کروڑ 56 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی 12 نومبر سال 2004 کو ریلیز ہونے والی مووی اعتراض 11 کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 15 کروڑ 58 لاکھ کے کلیکشن کیے اور ایک ایوریج مووی ثابت ہوئی 15 اکتوبر 2004 کو ریلیز ہونے والی مووی ہتیا دا مادر یہ ایک لیٹ ریلیز مووی تھی فلم کا پیجٹ تھا 1 کروڑ 25 لاکھ اور اس نے انڈیا میں صرف 69 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی 23 جنوری سال 2004 کو ریلیز ہوئی فلم خاکی 22 کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 25 کروڑ 89 لاکھ کے کلیکشن کیے اور ایک ایوریج مووی ثابت ہوئی 2 جلائی سال 2004 کو ریلیز ہوئی فلم میری بیوی کا جواب نہیں یہ بھی ایک لیٹ ریلیز مووی تھی 2 کروڑ 25 لاکھ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں صرف 26 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی سال 2004 میں ریلیز ہونے والی پنجابی لینگویج کی مووی مطر پیارے نوح حال مریدہ دا کہنا اس فلم میں اکشے کمار نے سپیشل اپیریز دیا تھے 3 جلائی سال 2004 کو ریلیز ہونے والی مووی مجھ سے شادی کرو گی 19 کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 29 کروڑ 11 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی 28 مئی سال 2004 کو ریلیز ہونے والی مووی پولیس فورس این انسائیڈ سٹوری یہ بھی ایک لیٹ ریلیز مووی تھی پانچ کروڑ پچاس لاکھ کے بجٹ میں بنیز فلم نے انڈیا میں صرف ایک کروڑ انیس لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی پچیس فروری سال دوہدار پانچ کو ریلیز ہونے والی مووی بے وفا پندرہ کروڑ کے بجٹ میں بنیز فلم نے انڈیا میں سولہ کروڑ ستانوے لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک بلو ایوریج مووی ثابت ہوئی 25 نومبر 2005 کو ریلیز ہوئی فلم دیوانے ہوئے پاگل 20 کروڑ کے بجٹ میں بنیز فلم نے انڈیا میں 15 کروڑ 17 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاف فلم ثابت ہوئی 23 دسمبر 2005 کو ریلیز ہوئی فلم دوستی فرینڈز فور ایور 15 کروڑ کے بجٹ میں بنیز فلم نے انڈیا میں 8 کروڑ 17 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاف فلم ثابت ہوئی 3 نومبر 2005 کو ریلیز ہوئی فلم گرم مسالہ اس فلم میں پہلی بار جون ابراہیم کو اکشے کمار کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا سترہ کروڑ کے بجڑ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں انتیس کروڑ کے کلیکشن کی اور ایک ہیڈ فلم ثابت ہوئی چودہ جنوری دوہتر پانچ کو ریلیز ہوئی فلم انسان بارہ کروڑ بچاس لاکھ کے بجڑ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں چھے کروڑ اٹھاون لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی 22 اپریل دوہتر پانچ کو ریلیز ہوئی فلم وقت در ایس اگینس ٹائم سولہ کروڑ کے بجڑ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں بیس کروڑ پچیس لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک کیاوریش مووی ثابت ہوئی 22 دسمار دوہتر چھے کو ریلیز ہوئی فلم بھاگم پاو اس فلم میں پہلی بار اکشے کمار اور گوینڈا کو ایک ساتھ کام کرنے کا موقع ملا 32 کروڑ کے بجڑ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں چالیس کروڑ 38 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ہیڈ فلم ثابت ہوئی 13 جنوری دوہتر چھے کو ریلیز ہوئی فلم فیملی 25 کروڑ کے بجڑ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں آٹھ کروڑ انسر لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی چودہ ابریل دوہتر چھے کو ریلیز ہوئی فلم ہم کو دیوانہ کر گئے سترہ کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں چودہ کروڑ تیرہ لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاف فلم ثابت ہوئی بیس اکتوبر دوہتر شے کو ریلیز ہوئی فلم جانے من تیس کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں پتیس کروڑ تیرہ لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاف فلم ثابت ہوئی تین فروری دوہتر شے کو ریلیز ہوئی فلم میرے جیون ساتھی 11 کروڑ کے بجٹ میں بنیس فلم نے انڈیا میں 2 کروڑ 42 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی 9 جن 2006 کو ریلیز ہوئی فلم پھر حیرہ پھیری 18 کروڑ کے بجٹ میں بنیس فلم نے انڈیا میں 40 کروڑ 80 لاکھ کے کلیکشن کی اور اسے ایک سپر ہیڈ فلم قرار دیا گیا 12 اکتوبر 2007 کو ریلیز ہوئی فلم بھول بھولیاں 32 کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 49 کروڑ 10 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ہیڈ فلم ثابت ہوئی 24 اگر دوہ در ساتھ کو ریلیز ہوئی فلم ہے بیوی 36 کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 47 کروڑ 12 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ہیڈ فلم ثابت ہوئی 23 مہار دوہ در ساتھ کو ریلیز ہوئی فلم نمستے لندن 31 کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 37 کروڑ 39 لاگ کے کلیکشن کے اور ایک سیمی ہیٹ فلم ثابت ہوئی نومبر 2007 میں ریلیز ہونے والی شاروخان سٹارر مووی عوم شانتی عوم میں اکشہ کمار نے سپیشل اپیرس دیا تھے 21 دسمبر 2007 کو ریلیز ہوئی فلم ویلکام 48 کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 17 کروڑ 15 لاگ کے کلیکشن کے اور ایک سپر ہیٹ فلم ثابت ہوئی 25 دسمبر 2008 کو ریلیز ہونے والی ہولیوڈ اینیمیٹیڈ مووی جمبو اس کے ہندی ورزن میں اکشے کمار کی وائس استعمال کی گئی تھی 8 اگست 2008 کو ریلیز ہونے والی مووی سنگ ایز کنگ 50 کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 60 کروڑ 91 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک سپر ہیٹ فلم ثابت ہوئی 25 اپریل 2008 کو ریلیز ہوئی فلم تشن 28 کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 29 کروڑ 35 لاکھ کے کلیکشن کی اور اسے ایک بلو ایوریج مووی قرار دیا گیا 3 اپریل 2009 کو ریلیز ہونے والی مووی ایڈ بائی ٹین تصویر 35 کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 15 کروڑ 41 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی 16 اکتوبر 2009 کو ریلیز ہوئی فلم بلو 80 کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 38 کروڑ 55 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلافن ثابت ہوئی 16 جنوری 2009 کرولیز ہوئی فلم چاندنی چوک ٹو چائنہ 62 کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 39 کروڑ 46 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی 27 نومبا 2009 کرولیز ہوئی فلم دے دنادن 40 کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 48 کروڑ 1 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک کیاوریج مووی ثابت ہوئی اپریل 2010 کو ریلیز ہوئی فلم ایکشن ریپلے اپریل 2010 میں ریلیز ہونے والی مووی جانے کہاں سے آئی ہے اس فلم میں اکشہ کمار نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے 23 جولائی 2010 کو ریلیز ہوئی فلم کھٹا میٹھا 35 کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 38 کروڑ 66 لاکھے کلیکشن کی اور ایک بلو ایوریج مووی ثابت ہوئی 24 دسمبر 2010 کو ریلیز ہوئی فلم تیس مار خان 45 کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 60 کروڑ 91 لاکھے کلیکشن کی اور ایک سی میں ہیڈ فلم ثابت ہوئی اپریل 2011 میں ریلیز ہونے والی مووی چلو دلی اس فلم میں اکشہ کمار نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے 25 نومبر 2011 کو ریلیز ہوئی فلم دے سی وائز 54 کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 42 کروڑ 40 لاکھے کلیکشن کی اور ایک فلاف فلم ثابت ہوئی 11 فروری 2011 کو ریلیز ہوئی فلم پٹیالا ہاؤس 50 کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 31 کروڑ 16 لاکھے کلیکشن کی اور ایک فلاف فلم ثابت ہوئی سبتمبر 2011 کرولیز ہونے والی موویز پیڈی سنگ اس فلم میں اکشہ کمار نے سپیشل اپیلنس دیا تھے آٹھ اپریل 2011 کرولیز ہوئی فلم تھینکیو 61 کرول کے کلیکشن میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 46 کرول 57 لاکھے کلیکشن کی اور ایک فلاپین ثابت ہوئی پانچ اپریل 2012 کرولیز ہوئی فلم ہاؤس فول ٹو 72 کرول کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 106 کرول کے کلیکشن کی اور ایک سپر ہیٹ فلم ثابت ہوئی 31 اکس سال 2012 کرولیز ہونے والی مووی جوکر 47 کرول کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 22 کرول 51 لاکھے کلیکشن کی اور ایک ڈزاسٹر مووی ثابت ہوئی سات دسمبر 2012 کرولیز ہوئی فلم کھلالی 786 63 کرول کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 70 کرول کے کلیکشن کی اور ایک کیاوریج مووی ثابت ہوئی 28 ستمہ 2012 کو ریلیز ہوئی فلم Oh My God 25 کروڑ کے بجھڑ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 81 کروڑ 46 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک سپر ہیٹ فلم ثابت ہوئی 1 جون 2012 کو ریلیز ہوئی فلم راوڈی راٹھو 37 کروڑ کے بجھڑ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 133 کروڑ 25 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک بلاگ باسٹر مووی ثابت ہوئی نومبر 2013 کو ریلیز ہونے والی پنجابی لینگویز کی مووی بھا جی ان پرابلم اس فلم نے انڈیا میں 54 کروڑ 15 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاف فلم ثابت ہوئی ستمہ 2013 کو ریلیز ہونے والی پنجابی لینگویز کی مووی دل پردیسی ہو گیا اس فلم میں بھی اکشہ کمار سپیشل اپینس میں دکھائی دیا تھے 3 جون 2016 کو ریلیز ہوئی فلم ہاؤس فول 3 97 کروڑ کے بجھڑ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 109 کروڑ 14 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ہیٹ فلم ثابت ہوئی 15 اگز 2013 کو ریلیز ہوئی فلم once upon a time in مومبئی دوبارہ 100 کروڑ کے بجھڑ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 61 کروڑ کے کلیکشن کی اور ایک فلاف فلم ثابت ہوئی 8 فروری 2013 کو ریلیز ہوئی فلم سپیشل 26 50 کروڑ کے بجھڑ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 66 کروڑ 80 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ہیٹ فلم ثابت ہوئی 8 اگز 2014 کو ریلیز ہوئی فلم انٹرٹینمنٹ 81 کروڑ کے بجھڑ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں بہتر کروڑ دو لاکھے کلیکشن کی اور ایک فلافین ثابت ہوئی چھے جون دو آدار چودہ کو ریلیز ہوئی فلم ہولی ڈے چیاسی کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں ایک سو بارہ کروڑ پینتالیس لاکھے کلیکشن کی اور ایک ہیٹ فلم ثابت ہوئی ساتھ تومبہ دو آدار چودہ کو ریلیز ہوئی فلم دشوکینز اکتالیس کروڑ کے بجٹ میں میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 28 کروڑ کے کلیکشن کی اور ایک فلا فلم ثابت ہوئی 23 جنوری 2015 کو ریلیز ہوئی فلم بیوی 75 کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 95 کروڑ 56 لاکھ کلیکشن کی اور ایک کیاوریج مووی ثابت ہوئی 14 آگست 2015 کو ریلیز ہوئی فلم برادرز 112 کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 82 کروڑ 47 لاکھ کلیکشن کی اور ایک فلا فلم ثابت ہوئی 1 مہی 2015 کو ریلیز ہوئی فلم گببر از بیک 89 کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 87 کروڑ 55 لاکھ کے کلیکشن کی اور اکسی میں ہیڈ فلم ثابت ہوئی مارٹ 2015 کو ریلیز ہونے والی موووی ہے پرو میں اکشہ کمار نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے 2 اکٹوبہ 2015 کو ریلیز ہونے والی مووی سینگ از بلنگ 91 کروڑ کے بجٹ میں بننے والی اس فلم نے انڈیا میں 89 کروڑ 95 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاف فلم ثابت ہوئی 22 جنوری 2016 کو ریلیز ہوئی فلم ائیر لیفٹ مووی ڈیشوم اس فلم میں آکشہ کمان نے سپیشل اپیرز دیا تھے بار آگر دوہ دار سولہ کو ریلیز ہوئی فلم رستم تیاتر کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں ایک سو ستائیس کروڑ انچاس لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک سپر ہیڈ فلم ثابت ہوئی دس فروری دوہ دار سترہ کو ریلیز ہوئی فلم جو لی ایل ایل بی ٹو تیراسی کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں پریم کا تھا پچھتر کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں ایک سو چوندیس کروڑ بائس لاکھ کے کلیکشن کی اور سپر ہیڈ فلم ثابت ہوئی اونتیس نومبہ دوہ دار سٹھارہ کو ریلیز ہونے والی مووی ٹو پوائنٹ زیرو پانسو کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے ہندی لینگویج میں ایک سو نواسی کروڑ کے کلیکشن کیے اور اوورال پانسو بارہ کروڑ کے کلیکشن تھے اوورال کلیکشن کے حساب سے ٹو پوائنٹ زیرو ایک ایوریج مووی تھی اور ہندی کلیکشن کے حساب سے اسے ایک سپر ہیڈ فلم کہا جا رہا ہے پندر آگز دوہ دار اٹھارہ کو ریلیز ہونے والی مووی گول پچاسی کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں ایک سو چار کروڑ بہتر لاکھ کے کلیکشن کیے اور ایک ہیڈ فلم ثابت ہوئی نو فروری دوہ دار اٹھارہ کو ریلیز ہوئی فلم پیڈ مین چالیس کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں ایک سی کروڑ بہتر لائکے کلیکشن کی اور ایک آباو ایوریج مووی ثابت ہوئی دسمبر دوہ دار اٹھارہ میں ریلیز ہونے والی مووی سیمبا اس فلم میں اکشے کمار نے سپیشل اپیرنز دیے تھے ماہ دوہ دار انیس کو ریلیز ہونے والی مووی بلینگ اس فلم میں بھی اکشے کمار سپیشل اپیرنز میں دکھائی دیے تھے ستائی دزمبر 2019 کو ریلیز ہوئی فلم گوڈ نیوز 105 کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 205 کروڑ 14 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک سپر ہیٹ فلم ثابت ہوئی 25 اکتوبہ 2019 کو ریلیز ہوئی فلم ہاؤس فول فور 125 کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 204 کروڑ کے کلیکشن کی اور اسے بھی ایک سپر ہیٹ فلم قرار دیا گیا 21 ماہ 2019 کو ریلیز ہوئی فلم کیسری 100 کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں سو کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں دو سو دو کروڑ اٹھانوے لاکھے کلیکشن کی اور اسے ایک بلاک باسٹر مووی قرار دیا گیا. نو نوم پر دوہتر بارہ کو ریلیز ہونے والی مووی لکشمی پینسٹھ کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم کی ڈیل ڈیزنی پلس ہوت سٹار کے ساتھ ایک سو پچاس کروڑ میں ہوئی تھی. یہ فلم تھیٹرز پر ریلیز نہیں ہوئی تھی. آن لائن اوڈی ٹی پلیٹ فارم پر دکھائی گئی تھی. چوبیس دسمت دوہتر اکیس کو ریلیز ہوئی فلم اترنگی یہ فلم بھی تھیٹرز پر ریلیز نہیں ہو سکی تھی. اسے بھی ڈیجیٹلی اوڈی ٹی پلیٹ فارم ڈیزنی پلس ہوت سٹار پر دکھایا گیا تھا. انیس اگر توہتر اکیس کو ریلیز ہوئی تھی فلم بیل باٹم فلم کا بیجٹ تھا ساٹھ کروڑ اور اس نے انڈیا میں صرف تیس کروڑ تریسٹھ لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاپین ثابت ہوئی. پانچ نومبر دوہتر اکیس کو ریلیز ہونے والی مووی سوریا ونشی ایک سو پیسٹھ کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں ایک سو چیانوے کروڑ کے کلیکشن کی اور اسے ایک سپر ہٹ فلم قرار دیا گیا. اٹھارہ مارس سال دوہتر بیس کو ریلیز ہونے والی مووی بچن پانڈے فلم بھی ثابت ہوئی ہے. اکشے کمار کے اپکمنگ موویز میں سب سے پہلے آنے والی فلم کا نام ہے سمرات پرتفی راج اکشے کمار سنجر اور منوشی چلر سٹارر یہ فلم آپ کو تین جون دوہدار بائیس کو دیکھنے کو ملے گی. یہ ایک ایکشن ہسٹوریکل ڈراما ہے اور اس فلم سے کافی امیدیں وابستہ ہے کہ یہ باکس آفیس پر اچھا خاصا کلیکشن کروائے گی. اکشے کمار کی سیکنڈ اپکمنگ موویز کا نام ہے دوہدار بائیس کو تھیرٹر کے ساتھ ساتھ ڈیجٹلی بھی آپ کو دکھائی جا سکتی ہے. اکشے کمار کی نیکس اپکمنگ موویز ہے سیلفی جس میں اکشے کمار فرس ٹائم امران حاشمی کے ساتھ کام کریں گے اور یہ فلم بھی آپ کو دوہدار بائیس دوہدار تیس میں دیکھنے کو مل سکے گی. اور اسی طرح اکشے کمار کی نیکس اپکمنگ موویز بڑے میاں چھوٹے میاں اکشے کمار ٹائگر شو آف سٹارر یہ فلم بائیس دسمبر دوہدار تیس کو ریلیس کے لیے پلین کر دی گئی ہے. اکشے کمار کی نیکس اپکمنگ مووی گورکھا یہ فلم آپ کو دوہدار بائیس دوہدار تیس میں دیکھنے کو مل سکے گی. اسی طرح اکشے کمار کی نیکس اپکمنگ مووی ہاؤس فول فائف یہ فلم آپ کو دوہدار تیس میں دیکھنے کو مل سکے گی. یہ فلم بھی آپ کو 2022-2023 میں دیکھنے کو مل سکے گی اور ویور اسی طرح اکشے کمار کی نیکس اپکمنگ مووی مشن سینڈریلا یہ فلم آپ کو 2022 میں دیکھنے کو مل سکے گی ہو سکتا ہے کہ اس فلم کو آپ کو تھیلر کے بجائے ڈیزنی پلس ہارٹ سٹار کے ثروڈ ڈیجٹلی دکھائی جا سکتی ہے تو ویور اکشے کمار اپنے کملیٹ کریر میں 141 موویز کا حصہ رہے ہیں جن میں سے 123 موویز میں انہوں نے مین ایکٹر کے دور پر کام کیا ہے جن میں سے ان کی تین موویز بلک بسٹر 16 موویز سپر ہیٹ 16 ہیٹ 6 سیمی ہیٹ ایک ابو ایوریج 14 موویز ایوریج اور 7 بلو ایوریج رہی اکشے کمار کے کملیٹ کریر میں 40 موویز فلاپ اور 18 ڈیزاسٹر رہی 18 موویز میں انہوں نے سپیشل یا کیمیو اپیننز دیئے ہیں اور اس کے علاوہ دو موویز اکشے کمار کی ڈیجیٹلی اور ڈیڈی پلیٹ فارم پر ریلیز ہوئی ہے تو اس حساب سے اکشے کمار کا بولیوڈ فیلم انڈیسٹی میں سکسیس ریشو بنتا ہے 52.7 پرسنٹ تو ایور یہ تھی اکشے کمار کی ریلیز تمام موویز کی ڈیٹیل تو ایز این ایکٹر اکشے کمار کی ان تمام موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کون سی موویز ہیں اور اکشے کمار کی اپکم موویز میں آپ کو کن کن موویز کا شدت سے انتظار ہے کومنٹ سیکشن میں اس سلسلے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تو پھرین نظر ہمارا آج کے ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش آبی ورس کو پسند آئی ہوگی ہماری آج کی ویڈیو کر آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل میں سانس راڈرز کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوڈیفکیشن سب سے پہلے آپ کو بھول دی رہے ہمارا آج کے ویڈیو دیکھنے کا آپ تمام ویورس کا بہت بہت شکریہ